بسم اللہ الرحمن الرحیم درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر ابو وحی سٹوریز اوفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید قوم آد تاریخ کی سب سے طاقتور اور دراز قد قوم گزری ہے ان کی طرف حود علیہ السلام نبی بھیجے گئے لیکن قوم آد نے ان کا انکار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے انہیں تباہ کر ڈالا قوم آد عرم کی بستی کے رہنے والے لوگ تھے اسی لئے انہیں آد عرم بھی کہا جاتا تھا یہ علاقہ عدن میں موجود تھا یہ لوگ انتہائی لمبے قد کے تھے اپنی طاقت کے زور پر یہ لوگ پورے یمن پہ قابض ہو گئے ان پر کافی بادشاہوں نے حکومت کی مگر دو بادشاہ ایسے آئے جو جاہو جلال والے تھے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا یہ دونوں بھائی تھے اور دنیای دولت سے پردل تھے یہ دونوں بھائی عرم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے ان کی حکومت امان یمن عرب اور شمالی عرب پر تھی جب شدید کی موت واقعہ ہو گئی تو پوری حکومت شداد نے سنبھالی اور تمام قبائلی سرداروں کو اپنا مطی بنا لیا اور پورے عرب کی لگام سنبھالی وہ طاقت کے نشے میں خدای کا دعوے دار بن گیا اس وقت کہ علماء نے اسے عذاب الہی سے ڈرائیا اور اسے سمجھایا مگر شداد نے غرور سے کہا میرے پاس دولت اور بادشاہت کی کمی نہیں ہے لہٰذا اب مجھے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں رہی شداد نے حضرت حود علیہ السلام سے سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے اور اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی لہٰذا اس نے زمین پر جنت بنانے کا فیصلہ کیا وہ کہتا تھا مجھے خدا کی جنت کی ضرورت نہیں اس نے اس وقت کے سو موتبر افراد کو طلب کیا اور ہر ایک فرد کو سو لوگوں پہ مقرر کیا شداد نے دنیا بھر کے مینہ کاروں کو عدن بلائیا اور اپنے بھانجے زہاق کو جو عراق کا بادشاہ تھا حکم بھیجا جتنا سونا چاندی موجود ہے سب بھیجوا ہو اس نے ایسا ہی کیا شداد نے حکم دیا کہ عدن کے اطراف میں دس کوس لمبا اور دس کوس چوڑا ایک شہر تیار کیا جائے جس کی ہر اینٹ سونے اور چاندی کی ہو ان دیواروں کی بلندی سو گس کے حساب سے مقرر کی گئی جب سورج نکلتا تو دیواروں کی چمک سے نگاہ نہیں رکھتی تھی یوں وہ چار دیواری مکمل کی گئی اور اس کے اندر ہزار محل تعمیر کیے گئے ہر ایک محل کے ہزار ستون اور ہر ستون جوارہات سے جڑے ہوئے تھے پھر شہر کے بیج ایک بڑا نہری نظام بنایا گیا اس نہر سے سو محلوں کے بیج ہوز اور فوارے چلائے گئے ان نہروں کے فرش یاکوت اور مرجان سے سجائے گئے نہر کے گرد ایسے مسنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑے سونے کی شاخیں اور پتے زمرد اور یاکوت کے تھے اس شہر کو امبر اور زافران کے خوشبو سے معتر کیا گیا جب شداد کی جنت تیار ہو گئی تو اس نے حکم دیا پورے شہر پر کالین بچھائے جائیں نہر کو کاٹ کر مختلف طرح موڑا گیا کسی میں شہد اور کسی میں شراب چلائی گئی روایت میں آتا ہے اس جنت کو بنانے میں تین سو سال کا وقت لگا شداد کی عمر نو سو سال رہی جب شداد کی جنت مکمل تیار ہوئی تو وہ متقبرانہ انداز سے اپنا لشکر لے کر نکلا شہر کا شہر شداد کے استقبال میں جھگ گیا اپنی جنت کے قریب پہنچ کر شداد نے ابھی گھوڑے کی رکاب سے پہلا پاؤں نکالا تو اپنے قریب کھڑے اجنبی سے پوچھا تو کون ہے اس اجنبی نے کہا میں ملک الموت ہوں پوچھا کیوں آئے ہو ملک الموت نے کہا تیری روح قبض کرنے شداد نے گھبراہٹ سے کہا کچھ محلت دے دے اپنی بنائی جنت دیکھ لوں ملک الموت نے کہا مجھے ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں شداد نے کہا اچھا پھر گھوڑے سے تو اتر لینے کی محلت دو ملک الموت نے کہا اس کی بھی اجازت نہیں اور پھر شداد کا ایک پیر رکاب میں اور ایک باہر اس کی روح قبض کر لی گئی پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی زوردار چیخ ماری کہ شداد کا شہر اور اس کی جنت زمین پر سب کچھ گر کر تباہ ہو گئے اور اس طرح شداد اور اس کی جنت اور جھوٹا خدائی کا دعویٰ اللہ نے سب غرق کر دیئے اللہ ہم سب کو اپنی امان دے آمین لائک سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں ملتے ہیں کسی ایسے ہی سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ